ریلوے کے ریٹائر ملازمین گزشتہ کئی روز سے اپنی مہانہ پینشن کے لیے نیشنل بینک شالہ مار برانچ کے چکر کاٹ رہے تھے لیکن بینک انتظامیہ کی جانب سے ریلوے کے فنڈز نہ ہونے کا کہہ کر انہیں واپس بھیج دیا جاتا تھا تاہم جمعہ کی صبح دس پجے ریٹائر ملازمین کی بڑی تعداد نے بینک کے باہر حکومت اور بینک انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کی اور جی ٹی روڈ بلوک کر دیا ریٹائر ملازمین کا کہنا تھا کہ بینک انتظامیہ ان کے ساتھ بتتمیزی کرتی ہے اور انہیں دھکے دیے جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کی گزر بسر پینشن پر ہوتی ہے اور پینشن نہ ملنے کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا ہے پینشن کی پریشانیہ ہے یہ دو تری کے پاس ہوئے ہیں فارم ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہیں ہمیں اتنی مشکل ہے ہم صبح کے کھڑے ہیں کوئی بھوکے کھڑے ہیں کوئی بات نہیں کوئی نوی شام ہماری دھولتا ہے فارم بھی میرے پاس پہلی تری دا سینٹ بھی ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا نہیں ملیا روز پانچ بجے آئی دا پھر چل جائی دا پھر روز آئی دا چل جائی دا کرائیں کھرچ کے آ رہے ہیں ملازمین کہتے ہیں کہ مالکہ پیمپنٹ نہیں ہے یہ فانڈ نہیں ہے ریلوے کا فانڈ نہیں ہے یہ دیکھو پہنے پانچ بجے ہم نے آکا ٹوکن یہاں سے لیا تھا یہ پچاسوہ لمبر ہے اور یہ دیکھو دو تریقہ یعنی کہ یہ پاس ہوا ہے انہوں ہی کا مور لگی ہویا پاس کیا ہوا مگر پیسے کی وجہ کوئی نہیں جی ریل کیریم پیسے بیٹھیں اندر داس آدمیوں کو دیکھیں داس عورتوں کو دیکھیں کہتے ہیں فانڈ ختم ہو گیا جی بی ایس پی آسم افتخار نے ریٹائر ملازمین کے ایما پر بینک مینجر سے مذاکرات کیے بینک مینجر نے پولیس حکام کو بتایا کہ ریلوے کے فانڈ موجود نہیں جس کے باعث وہ پینشن دینے سے کاثر ہیں مینجر نے کہا کہ ریٹائر ملازمین 21 فروری کو دوبارہ بینک سے رابطہ کریں اگر فانڈ آ گئے تو پینشن دے دیں گے تہم بینک مینجر نے اس حوالے سے میڈیا سے بات کرنے سے انکار کر دیا مینجر نے بھائی زلیلو ہے جلو موڑوں کو کتوں کو کتوں داس تنیا سو لاتے ہیں وہ دین کے سن انہیں زلیل ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح گزارہ کر لیے جیسے ہوئے بندہ پینشن دے بڑا کوئی آئینج رکھمائے گا تو دے گا چھوٹے چھوٹے بچے پینشن دے گزارہ ہو رہا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اگر یہ زلسان پینشن مہینے کے مہینے دینی اچھی طرح ریلوے پاکستان کا سب سے بڑا عوامی ادارہ ہے لیکن خسارے کی وجہ سے مہکمے کی جانب سے ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی میں تاخیر معمول بن چکا ہے جس پر ملازمین سراپے احتجاج ہیں لیکن ریلوے انتظامیاتا حال اس مسئلے کا کوئی مناسب حل تلاش نہیں کر سکی کیمرمن ناصر مسعود کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو